سیکٹری انفارمیشن رعوف وصن صاحب ہمارے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر پچھر صاحب اور اس کے علاوہ شیخ وقاہ صاحب اور خالد خرشید صاحب موجود تھے خان صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کے خواتین کی کمر مشانی تانے کیس میں گریفتاری پہ شدید افسوس کا اظہار کیا اور اس سے بڑھ کے افسوس کا اظہار یہ کیا کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیئے گئے بیان پہ میری سرزنش کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان جو تھا یہ انتہائی بے موقع دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا اور اس حوالے سے مجھے نصیحت کی خان صاحب کے سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا اور خان صاحب کو جب آگاہ کیا کہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کے لیڈرشپ نے میرے نامینیشن کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے تو اس پر میں نے حوالہ دیا کہ کلی سپیکر صاحب نے اس کی تردید کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی توقعات ہے آپ سے کہ جس سے آپ نمبر دازمہ ہوں گے بھی یہ تھے چیئرمند پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو لہذا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا شوشہ میڈیا میں چل رہا تھا اس کو اب ختمی تصور کیا جانا چاہیے اس پر مزید کوئی تنازع نہیں تمام پارٹی کی قیادت موجود تھی جب خان صاحب سے یہ بات چیت ہوئی خان صاحب نے اتجاز کے حوالے سے پارٹی کے امور کے حوالے سے عمر ایوب خان کو جو انسٹرکشن دی ہوں وہ عمر ایوب خان خود بیان کریں گے خان صاحب نے اپنی زوجہ بشرہ بی بی اپنی بہنوں ایک ایک کا ذکر کیا ان کے اولادوں کے خلاف کہ یہ سب کے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور خواتین ہیں ان کی تین بینے ان کی بیگم اور بیگم کے بائی یہ سب جو ہیں تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے متفق کرتے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور ادائیت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جانی چاہیے تو یہ بزارشاتی بقائیں کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے مروت صاحب یہ بتائے گا کہ جو آپ کی مقالب جباتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو بتائی ہو لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے مسئلہ شہر افضل مروت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عوضے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ یہ کون لوگ ہے کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کے مقالب یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہر ایک دیکھیں ہر ایک میں نے جو پوزیشن میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آہ لیڈر آف دا پوزیشن کی بھی خواہش رکھیں یا پیک پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینشپ کی تو یہ کسی کی خواہش پہ کوئی قطغن نہیں لگائی جا سکتی ہے اور یہ کینچہ تانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتی ہے مسئلہ آپ سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ابھی چلے گا نہیں ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا آج جو ہیں آہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسہ نے نام لیا تھا حمد رضا صاحب کو کوئی اس پہ بات ہوئی نہیں سردار لطیف کوسہ صاحب نے عمد خان صاحب کا نام لیا تھا عمد خان صاحب تو سینیٹر ہے وہ تو بن ہی نہیں سکتے ہیں یہ تو نیشنل اسمیلی کی کمیٹی ہیں وہ بیسیکلی لطیف کوسہ صاحب نے نہیں لیا تھا جس صافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پروپوز کیا گیا تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صافی نے نام بتایا تو میں نے کہا جی یہ بات ہے بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاعت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں یہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی جو ہیں اس کا شیئرمین نیشن اسمبلی سے ہوتا ہے کوئی نہیں ایسا نہیں ہے پارٹی میں خواہش ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا نہیں نہیں گورنمنٹ نے تو کل انڈا اوٹ جاری کر دیا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سپیکر صاحب نے اس کی وضاعت جاری کی ہے مرحال صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پیٹے میں اس مطلب جو آپ کی پارٹی کے جو اپنے کمیس ہم کی ہے یا سبائیس ہم کی ہے وہ وہاں کی جو قیادت ہے گنڈا پور سے شدید درازتی کا تحفظات اور گروہ دیتا ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر کے ہاں مشابت کے پیٹے میں ایک فارور بلاک بننے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کیا ہے اور نہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہیں کہ کسی کے تحفظات ہیں آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور انہی کو جواز بنا کے پیٹی آئی میں انتشار پیدا کرنی کی کوشش کی جاتی ہے اچھا یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں ہر ایک اپنی اکل کے مطابق اپنی نیت کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب تو ساری چیزیں سٹیم لائن ہیں پارٹی کی ایسوس پہ کس نے بات کرنی ہے انڈیویجوال یا لیگل ایسوس پہ کس نے بات کرنی ہے وہ چیزیں ابھی بھی ہم ساری اکٹے بیٹے تھے اکٹے میٹنگ ہوئی اور اکٹے ہی ہم اٹھائے اچھا کل سے پی ٹی ای احتجاج کا سلسلہ شروع کرتی ہے پانی پی ٹی ای نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراو کی سیاست پہ خان صاحب نے بابانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفائمت نہیں بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفائمت کسی قسم کی مفائمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں جب تک جو ہے یہ شبیخ خون مارا گیا آپ پہلے اٹھ فروری کو اور میری کی سپریل کو اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے پر دی ہوتے پرواز کے لیے تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چینڈیو کی طرح زمین پہ رہیں گے تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان برے بہت شکریہ